ایک اہم مرحلہ ہے وہ ایک ہی مہارت سے گائیں ہیں زیادہ تر اس طرح ہے کہ ایک سنگر جو ہے وہ اگر غزل میں اس کا ایک مقام ہے تو وہ غزل ہی گائے گا اور اس سے غزل ہی گوانی چاہیے ایک ایسا سنگر کے جو فلمی نغمیں بہت اچھے گاتا ہے جسے ہم پلی بیک سنگر کہتے ہیں اگر اس میں ایک نام ہے اور مقام ہے تو جو فلمی نغمیں ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایسے سنگر سے گوائیے کہ جو پلی بیک سنگر ہے جو فلموں کے لیے گیت گاتا ہے یا جو لائٹ میوزک ہے اس میں اس کا ایک مقام ہے اسی طرح کچھ ایسے سنگر ہیں جنہوں نے ترانے بہت خوبصورت گائیں ہیں ملی نغمیں بہت خوبصورت گائیں ہیں تو آپ نے جو سنگر کا انتخاب کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سنگر کا مزاج کیا ہے کیا وہ جو سنگر ہے اس کا مزاج شائری کے مزاج سے ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو سنگر ہے اس کا سر کیا ہے کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو دھیمیں سروں میں گایا جا سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ سنگر ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھیمیں سروں میں گاتے ہیں اگر آپ انہیں مجبور کریں گے یا آپ انہیں کہیں گے کہ آپ انچے سروں میں گائیں تو وہ نہیں گا پائیں گے لیکن دھیمے سوروں میں ان کا بقاعدہ طور پر ایک مقام ہے ایک عزت ہے اور انہیں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بڑی مہارت ہے انہیں دھیمے سوروں میں گانے میں کچھ ایسے سنگرز ہیں کہ جو انچے سوروں میں گاتے ہیں اور وہ دھیمے سوروں میں نہیں گا سکتے ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی فیلڈ چھوڑ کے اپنا جو سور ہے اسے چھوڑ کے نچلے سوروں میں گائیں تو بھی یہ آپ کے سنگر کے ساتھ بھی زیادتی ہے یہ آپ کی پویٹری کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور وہ جو ایک دھن تخلیق ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے اور آلٹیمٹلی آپ نے جن کے لیے جن لوگوں کے لیے سننے والوں کے لیے وہ جو گیت ہے یا غزل ہے یا جو نظم ہے وہ تخلیق کروائی ہے یہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے آپ نے ایک ہامنی جو ہے وہ تخلیق کرنی ہے ہامنی جو ہے یہ خوبصورتی ہے ہامنی جو ہے یہ ایک سمیٹری ہے ایک متناسب انتزاج ہے جس طرح آپ نے سوروں کو ایک خوبصورت انتزاج دیا اور اچھے جو راگ ہیں وہ تخلیق کیے اسی طرح گانا جو ہے یا نغمہ جو ہے یا ملی نغمہ جو ہے اس کو بھی جب تک آپ اس کی پرڈکشن میں ایک تناسب کا خیال نہیں رکھیں گے ایک موضونیت کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک آپ ایک اچھا اور دلوں کو چھونے والا نغمہ جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتے سب سے پہلے شائری دیکھئے اس کے بعد آپ اس کا جو ایک میوزک کمپوزر ہے وہ دیکھئے اور ان دونوں میں جو ہامنی ہے جو کمپیٹیبلیٹی ہے وہ تلاش کیجئے اگر تو کمپیٹیبلیٹی ہے دونوں کے مزاج میں that's well and good اور اگر نہیں ہے تو یا شائری چینج کر دیجئے یا پھر آپ کا جو کمپوزر ہے اسے تبدیل کیجئے لیکن شائری چونکہ آپ پہلے اس کا انتخاب کر چکے ہیں اس لیے آپ کو اپنا کمپوزر ہی تبدیل کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے جب ایک سنگر کو سلیکٹ کیا ہے تو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک سنگر کی جو کمپیٹیبلیٹی ہے وہ آپ کا جو شائری کا جو انتخاب ہے اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے آپ کا جو موسیقار ہے اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے Dear students I'm being producer جو آپ کا کام ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے شائری کا انتخاب ہو گیا موسیقار کا بھی انتخاب کر لیا آپ نے اور ایک سنگر کا بھی انتخاب کر لیا اور ان سب ہی میں ایک کمپیٹیبلیٹی ہے ایک موضونیت ہے ان کی عفض میں ہم آنگی ہے اب آپ نے جو آپ کا سنگر ہے اس کا تلفز ٹھیک کروانا ہے The pronunciation of that poetry that you have selected آپ نے جو شائری کا انتخاب کیا ہے اس کے جو لفظ ہیں وہ آپ اپنے سنگر سے ادا کروائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ سر جہاں پہ آپ نے اس کا جو تلفز ہے وہ اس طرح سے کیا ہے اس کا ایسے تلفز نہیں ہے اس کا تلفز اس طرح سے ہے pronunciation is very important اور شروع کے لیکچرز میں میں انا کو بتایا تھا کہ ریڈیو جو ہے یہاں پہ بات ہی تلفز کی ہے لیکن اب ہم چونکہ میوزک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میوزک میں بھی لفظوں کی ہی ادایگی ہے لفظوں کو ہی ادا کیا جاتا ہے اگرچہ یہ تحت اللفظ میں نہیں ہے یا روزمرہ کی گفتگو میں نہیں ہے یا خبروں میں نہیں ہیں لیکن اگر یہ ایک دھن کی صورت میں آپ ادا کر رہے ہیں ایک لے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو بھی اس کا جو تلفز ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تلفز کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے especially when you are producing music اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں ایک شیر میں یا ایک گیت میں گیت کے جو مصرے ہیں ان میں کہ ان کے اوپر بقاعدہ سٹریس دیا جانا چاہیے اگر آپ ایک سٹریس نہیں دیں گے کہ ان لفظوں کو آپ پرومیننٹ نہیں کریں گے باقی کے جو لفظ ہیں ان سے تو بھی اس کی جو صحیح ادائیگی ہے یا اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے ادا ہونے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قصر ضرور رہ جائے گی سب سے پہلے تو شائری کو اپنے خود سمجھنا ہے اسے خود پڑھئے تین یا چار مرتبہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں سٹریسز کہاں ہیں کون سے اس میں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ پوز آنا چاہیے کیونکہ اگر پوز آپ نے غلط دے دیا ہے خبریں پڑھتے ہوئے بھی اگر پوز غلط ہو گیا ہے تب بھی میسیج چینج ہو جائے گا ڈراما بولتے ہوئے بھی اگر آپ نے پوز غلط کر دیا ہے تب بھی جو اس کا مطلب ہے وہ بدل سکتا ہے اور اگر آپ نے ایک شائری پڑھتے ہوئے یا اس کو گواتے ہوئے آپ نے پوز غلط کر دیا ہے تو بھی جو مطلب ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے تلفز بہت اہم ہے جو سٹریسز ہیں بہت اہم ہیں پوزز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں آپ اپنے موسیقار کے ساتھ مل کے اور آپ نے جو ایک سنگر کا انتخاب کیا ہے ان کے ساتھ مل کے آپ نے ایک میٹنگ کرنی ہے اس کو شائری کو بقاعدہ ڈسکس کرنا ہے اس کے جو مطلب ہے اس شائری کا جو ایک شائر مفہوم اس میں رکھنا چاہتا ہے یا اس کے ذریعے سے اپنے پہنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے اس مفہوم پہ آپ تینوں کا متفق ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ کا موسیقار اس شائری کے مفہوم سے واقف نہیں ہوگا اس مفہوم سے آشنا نہیں ہوگا تب تک وہ اس کے مطابق اس کے مزاج کے مطابق ایک اچھی دھن جو ہے وہ تخلیق نہیں کرے گا اگر شائری اداس کر دینے والی ہے سیڈ ہے اور اس کا جو موسیق آپ نے رینج کروایا ہے وہ اس میں تھریل ہے اس میں بیٹ تیز ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے شائری کی وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح کچھ شائری اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ بیٹ تیز ہو لیکن آپ نے اس کو سلو بیٹ میں گوایا ہے یہ سلو میوزک جو ہے آپ اس میں اسے گوایا ہے تو بھی اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی شائری کے مزاج پہ ایک پروڈیوسر کا اس کے بعد اس کے کمپوزر کا اور پھر اس کے بعد اس کے سنگر کا متفق ہونا بہت ضروری ہے سنگر بھی جب تک شائری کو فیل نہیں کرے گا جب تک شائری کو اپنے اوپر سوار نہیں کرے گا خود پہ تاری نہیں کرے گا تب تک وہ جو لفظ ادا کر رہا ہے وہ ان کا حق ادا نہیں کر پائے گا بہت ضروری ہے کہ شائری کا مفہوم جو ہے وہ آپ تک صحیح طریقے سے پہنچے اور آپ اسے اپنے سننے والوں تک صحیح طریقے کے ساتھ پوری صحت کے ساتھ پہنچائیں موسیقا